دوستو چجری مونون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں خلیل شائقہ کی آفیس آئے گا خلیل کہے گا شائقہ صاحبہ سب کچھ کنٹرول میں ہے جیسا آپ نے پلین کیا تھا ویسا ہی ہوا ہے شائقہ کہے گی اچھا زبردز یہ تو بہت اچھا ہوا مراد کی خبر دو خلیل کہے گا مراد صاحب حسن صاحب کے پاس گئے تھے لیکن حسن صاحب نے مراد کی بات کا یقین نہیں کیا شائقہ کہے گی ٹھیک ہے پھر خلیل کہے گا شائقہ صاحبہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے میں آپ کے کافی کام کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا شائقہ کہے گی میں کچھ سمجھی نہیں خلیل کہے گا آپ جو مجھے سرلی دیتی ہے اس سے میرا گزارہ نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں آپ مجھے مزید پیسے دیں جسے میں اپنا گھر خرید سکوں شائقہ سن کر تھوڑا چونک جاتی ہے پھر کہے گی خلیل تم یہ ڈیزرف کرتے ہو تمہیں میں ضرور پیسے دوں گی پھر خلیل کہتا ہے وہ گھر آپ کا ہی ہوگا آپ مجھ سے واپس لے لیجئے گا شائقہ کہے گی اے رہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ گھر تمہارا ہی ہوگا پھر خلیل خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرے شائقہ کال پر بیزی ہو جاتی ہے وہیں مراد اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آلیا کے پاس آئے گا اور اسے ساری حقیقت بتا دے گا اب آلیا مراد کی مدد کرے گی اور اسے کمپنی میں دوبارہ لے آئے گی اور مراد آلیا کا سہارا لے کر واپس کمپنی میں داخل ہو جائے گا